اکثر کسی انسان یا چیز کو چھونے پر بجلی کا ہلکا سا جڑکا کیوں لگتا ہے؟ کیا آپ کو کبھی کسی فرد یا کسی عام سی چیز کو چھونے پر ہلکے سے بجلی کے جڑکے کے تجربے کا سامنا ہوا ہے؟ درحقیقت ایسا مختلف افراد کے ساتھ ہوتا ہے مگر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اس کے پیچھے چھپی وجوات کافی دلچسپ ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیز پر بات کریں گے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ نے آئے ہیں ہمارے چینل پر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بلکہ نوٹفیکشن کو بھی آن کر دیں کیونکہ جب بھی ہم اپنے چینل پر اس طرح کی کوئی بھی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتا رہے دوستو ہمارے ارگد ہر چیز آئیٹم سے بنی ہوتی ہے اور ان میں انسانی جسم بھی شامل ہے یہ ایٹمز، پروٹونز، الیکٹرون اور نیوٹرون کا انتزاج ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک میں بلترکیت، پوزیٹیو، نیگیٹیو یا نیوٹرل چارج ہوتا ہے اگرچہ آئیٹمز میں ان تینوں دزرارات کی تعداد متوازن ہوتی ہے تاہم الیکٹرونز ہر وقت ایک سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں یعنی وہ فرنیچر سے ہمارے ملبوسات میں منتقل ہو سکتے ہیں اور وہاں سے ہاتھ ملانے پہل کسی دوسرے فرد کو بجلی کا ایک ہلکا سا جڑکا دے سکتے ہیں جب الیکٹرون اور پروٹون میں توازن برقرار نہیں رہتا تو نیگیٹیو اور پازیٹیو توانائی میں ادم توازن پیدا ہوتا ہے جسے سائنسدان، اسٹیٹک الیکٹرک سیٹی، ایسی برکی توانائی جو برکی روح کی صورت میں روانہ ہو کہتے ہیں مسال کے طور پر اگر آپ اپنے بالوں پر غبارے کو رگڑیں تو آپ زیادہ الیکٹرونز اپنے اندر جمع کرتے کر رہے ہوں گے اس کے کچھ دیر بعد کسی پوزیٹیو چارج والی شے جیسے داتی چیز یا کوئی بھی ایسی چیز جو کنڈکٹیو میٹیریل سے بنی ہو تو بجلی کے ہلکے سے جڑکے کا احساس ہو سکتا ہے یہ وہ الیکٹرونز ہوتے ہیں جو ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے پر توازن بحال کرنے کے کوشش کرتے رہتے ہیں ایسا تجربہ سرد موسم میں زیادہ ہو سکتا ہے یا ایسی جگہوں پر جہاں موسم خوشک اور سرد ہو کیونکہ ہوا میں زیادہ نمی قدرتی کنڈکٹر کا کام کرتی ہے اور اس طرح کے ہلکے برکی روح کے روک تھام کرتی رہتی ہے اس کے مقابلے میں ہوا میں نمی کم ہونے سے مقصود ایشیا کو چھونے پر بجلی کے جڑکوں کا اکثر سامنا ہو سکتا ہے بیشتر افراد کو علم ہے کہ دہاتی ایشیا بجلی کے بنیادی کنڈکٹر کا کام کرتی ہیں تو ان میں اس طرح کا تجربہ بھی زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے تاہم فائبر جیسے پولیسٹرولز بھی اس طرح کا تجربہ ہونے کا امکان ان میں بھی موجود ہوتا ہے پولیسٹر کا استعمال روز مرہ کی متحد ایشیا جیسے فرنیچر اور ملووسات میں بھی عام ہوتا ہے دوستو امید ہے کہ آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نئے آئیں ہمارے چینل پر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بل کے نوٹفکیشن کو بھی آن کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ